یہ لوگ تو بڑا میں کہتا ہوں اسلام نے جو مبارک دور پہلے تین سو سال کے بعد آج کا دور دیکھا ہے نا پچھلے ازار بارہ سو سال میں نہیں دیکھا ازار گیارہ سو سال کے اندر آپ اپنے بزرگوں کو رو رہے ہیں آپ ذرا کو اپنا بابا چٹی داڑی والا لے کے آئے ہیں نا جس نے ابھی کبھی ینگ ایج کے اندر قرآن ترجمہ سے پڑھا ہو اور وہ اس کو کہیں گے قرآن پہ لف دے گے تیرے ابنہ بھی قرآن ترجمہ سے پڑھا ہوئے رواز ہی کوئی نہیں تھا اور سر یہ داڑیوں لے رواز بھی اب شروع ہوئے سب کانٹیننٹ میں تو پہلے کتنے جوان لوگ اتنی داڑیاں والا سلسلہ تھا ان کا یا اسی طریقے سے عورتیں اس طرح نکاب کرتی تھی یہ نہیں تھا یہ اب ایجوکیشن آئی ہے بخاری کا ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا سر بخاری کا پہلا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے آٹھ سو سال پورے نہیں ہوا ہے اور کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات میں کہتا ہوں جی بزرگوں کی خدمات ہیں تو آپ بزرگوں کے نام لیتے جائیں اور مجھے بتائیں کہ یہ فلان صوفی بزرگ کا قرآن کا ترجمہ ہے فلان صوفی بزرگ نے بخاری کا ترجمہ کیا ہے کوئی ایک کام بھی کیا ہوا ہے کسی نے شیعر ہی لکھ دے رہے جائیں شیعر ہی لکھ لکھ کے ٹورگین ہے تو آزار سال تک کم از کم فارسی میں ترجمہ کر دیتے حدیث کا ترجمہ کر دیتے تو کونسی کنٹریبیشن لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں وہ خالی کلمہ بنانا کو کنٹریبیشن ہے یہ لولے لنگڑے مسلمان بنایا گیا مارے متھے کر کے چلے گئے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو وہ مولا مدودی والی بات صحیح ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا اسلام نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ قبول کر لیے ہیں دیکھ لیں کام تو بھی چل رہے ہیں رسومات وہی چل رہی ہیں عقائد وہی چل رہے ہیں آپ ہندووں کو بھی دیکھ لیں وہ بھی اپنے سکھوں کو بھی دیکھ لیں مزاروں کے پر ڈولییں چڑھا رہے ہیں یہ بھی ڈولییں چڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کہاں سے کہاں تک معاملات چلے گئے ہیں تو بہت بگڑا ہوا معاملہ ہے جو آمدہ آپ سے کو بات کریں بڑی خدمات ہیں ہمارے بزرگوں کے بہت خدمات ہیں ان کو کہیں بتائیں کون سی خدمت ہے دکھائیں مجھے کہ یہ چھ سو سال پہلے یہ فلان بزرگ گزرے ہیں انہوں نے قرآن کا یہ ترجمہ کیا ہے یہ کنٹریبیشن انہوں نے کی ہے لوکل لینگویج میں بہاری کو ٹرانسلیٹ کر دی ہے مسلم کو ٹرانسلیٹ کر دی ہے کچھ بھی نہیں اپنے اپنے وہ فرقے کی وہ عجیب و غریب شہر و شہری کرتے ہوئے مر گئے اور آن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کلمہ پڑھایا تو کلمہ تو صرف کسی سے بھی پڑھوایا جا سکتا ہے اگر آپ کلمہ کے اوپر مجھے پرانے بزرگوں کا نہیں پتا انہوں نے پڑھوایا ہے کہ نہیں پڑھوایا آج ڈاکٹر زاکر نائک ہزاروں کے مجمع میں سیکڑوں ہی دووں کو مسلمان تو کر چکے ہیں نا ویڈیو میں تو کیا ان بابوں کے ماننے والوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو اللہ کا ولی مان لیا ہے تو اپنے ولی اپنے بوجھے جو رکھو پھر تو اسی اپنے کسی پرانے بابے دی ویڈیو ہی لیا ہو تو اسی نہیں مان دے اگر کلمہ پڑھانے ہی کسی کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک کو ولی کیوں نہیں مانتے آپ نہیں مانیں گے تو پھر جب آپ کی کسی بزرگ نے کلمہ پڑھایا اور وہ بدقیدہ تھا تو ہم اسے کیسے بزرگ مان لیں بزرگی کا میار کتاب و سنت ہے اور بخاری و مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے سر بڑے بڑے فاسقین سے بھی دین کے کام لیے گئے وہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا جو میدان جنگ میں بڑے بہادری کے جور دکھا رہا تھا آپ نے فرمایا یہ دوست کی ہے صحابہ کہتا ہے میں وسوسہ ہوا کہ اتنے کافر اس نے مارے ہیں اتنی وہ جیداری سے لڑ رہا ہے اللہ کے لیے یہ دوست کی ہے ایک کہتا ہے میں اس کے پیشے آل گیا اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لاسکا تو اس نے زمین پہ یوں تلوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو گھرا لی اور خودکشی کر لی تو وہ صحابی وہی سے نعرہ مارتے ہوئے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دارمدار خاتمے کے اوپر ہے صحابہ یہ اتنا سان کام نہیں ہے فاسق بھی دین کا کام کر سکتا ہے صحیح بخاری و مسلم دونوں میدیس مجودہ ایک مدعم نامی غلام تھا حضور کا جو آپ کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا آپ کو وضو کروایا کرتا تھا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تین اسے لگا شہید ہو گیا صحابہ کہہ رہے ہیں صدہ جنتی ہے حضور دا خدمت گزار کس دا نبی علیہ السلام کا آپ فرمایا تم اسے کہہ رہے ہیں جنتی ہے جبکہ مجھے اللہ نے دکھا ہے اس نے مالِ غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے یار اللہ نے لحاظ نہیں کیا کہ اڈیو نے خدمت کی تھی ہے ایک چادروں کے فرق پیندہ سی اور آپ لوگ کس کھاتے میں اور میں کس کھاتے میں بیٹھے ہیں جو کچھ بھی ہے حضور کی امت سے اور سر جو ڈریکٹ فیض یافتہ تھے ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ ختم نہیں ہوئے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں پھر لوگ اپنے گھروں میں گئے اگر کسی نے کوئی ایک رسی یا کوئی تسمہ بھی اٹھایا ہوا تھا مالِ غنیمت میں خیار ہے دیتے کوئی اتنی ورث نہیں اونے بھی لے آکے اتھے راستا سرکار ہے کہ گھاٹے ہی نے فیٹ ہو جائے اے توسی اور میں ہی انڈرٹی اٹھا جو ہی کہنے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ایک تسمہ اور رسی بھی اٹھائی ہے تو محبوب کی امت میں ہونا کوئی نفع نہیں دے گا پھینٹی لگ جانی ہی ساڑی تو یہ میں آپ کو بتا رہوں کہ یہ اپنے بزرگوں کے لیے پھرتے یعنی اس صحابی مدم سے بڑا کونسا بزرگ ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں سخت ہے نہ تو صحبت نفع دے سکتی ہے جب تک کرتود کوئی صحیح نہ کرے اور نہ کسی کی کوئی دین کے لیے خدمت کرنا ورنہ نبی الاسلام کی خدمت کرنے سے بڑی کونسا خدمت ہو سکتی تھی تو آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ خدمت کی ہے آپ وہ تو ہم اس کی انجیننگ کرنا شروع کریں دین کی نہیں خدمت کی اپنے وہ بزرگیوں کے جو سلسلے ہیں ان کی خدمت کی ہے دین کی خدمت ہوتی تو آج ہمیں نظر آ رہی ہوتی آج انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں اکثر لوگ سورة الفاتحہ کے ٹیسٹ میں فیل نہ ہو رہے ہوتے پڑ پڑ کے بھی وہ بابوں کا نہ پکار رہے ہوتے ٹھیک ہو گیا